پشاور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے تاوان کی گھر سے اگوان نوجوان کو بازیاب کرا لیا تاہم اگوان میں ملووز ملزمان چھاپے کے دوران فرار ہو گئے پشاور ملزمان کی تلاش میں چھاپوں کا سلسلہ شروع ہے اس پی صدر سرکل ملک حبیب نے نوجوان کی بازیابی کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا مگوان کے پولیس ٹیشن انقلاب کی حدود سے بیس سالہ ادنان بیس جنوری کو اگوان کیا گیا تھا اگوان کارو نے مگوی کی رہائی کے لیے تین لاکھ ڈالر کی ڈیمانڈ کر رکھی تھی اور اسے کھیبر زلہ کی پہاڑی میں واقعہ ایک گار میں چھپا رکھا تھا اس پی نے بتایا کہ مگوی کو تیرہ کھیبر ایجنسی اور اورگزائی کے پہاڑی علاقے میں رکھا گیا تھا مگوی کو مختلف مقامات پر رکھ کر تشہدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا وہ اس میسیجز کھاندان کو بھیجے جاتے رہے مگوی طالب علم کا تعلق دیر کے علاقے پاتراغ سے تھا طالب علم کو فیس بوک دو صدام نے پشاور بلوایا تھا اور اسے سکیم چوک میں زبردستی بے ہوشی کا انجیکشن لگا کر اگوا کیا گیا تھا موسیقی